بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویوز تو آج ہم جگر کے بارے میں جو جگر کی سوجش ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کی میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جگر کی جو میڈیسن ہے وہ کیا ہے کیسی ہوتی ہے وہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے آج ہم اس ویڈیو میں جگر کی سوجش کی جو مسئلے ہیں اس کے لیے جو میڈیسن بنے گی وہ ہم بتائیں گے جگر کے لیے کونسی میڈیسن اچھی ہے اور کون سی بیزرین ہے ہم وہ بتائیں گے تو جوستو آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک بہت سانی پہنچ سکے تو جی دوستو میں ڈاکٹر خورم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی ہومیو کلینک تو جیو ویوز جو چیلی ڈونیوم میڈیسان ہے وہ بہت ہی چوٹی کی میڈیسان ہے اس میں اور بہت کمال کا اثر رکھتی ہے اس کا جو مدر ٹینکچر ہے وہ خسخاص کے پودے سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا جو مدر ٹینکچر ہے وہ خسخاص کے خاص پودے سے حاصل کیا جاتا ہے جو پتے اور جڑ سمیت اس میں شامل کیا جاتا ہے جی دوستو تو ہمیوپیتھی میں چیلی ڈونیوم جو ہے وہ ہمیوپیتھی بہت ہی اچھی میڈیسان ہے اور اس کی علمات کیا ہیں وہ ہم بتائیں گے آپ کو اس میں جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہ جگر کی چربی ہے فیٹی لیور ہے اور جگر کا بڑھ جانا اور جو پتے کی پتری ہوتی ہے جو پتے میں پتری بن جاتی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی اچھی میڈیسان ہے چیلیڈونیوم جو پتے پتری کو بھی خارج کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کا بہت ہی اچھا ریزیلٹ ملتا ہے تو جی دوستوں یہ پتے کے پتری پتے کے درہد اور جگر کی جگر کے کینسر کے لیے بھی بہت ہی اچھی میڈیسان ہے اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اگر جگر میں کینسر بن جائے تو اس کے لیے بھی یہ میڈیسان بہت ہی اچھا ریزلٹ رکھتی ہے اگر دوستوں آپ کو جگر کی خرابی کے وجہ سے چکر آتے ہوں موں کا ذہکہ کڑوا ہونا اور زبان پر زردی میل کا جم جانا آنکھوں کا رنگ زرد ہاتھ اور پیروں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو جو بشاب ہے چھوٹا وہ بھی پیلا اور لمبو کی طرح آتا ہے کھانے کے بعد مریض بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے اور کھانے کے فوراً بار لیٹنے کو جی کرتا ہے اس میں مریض کو نیند بہت زیادہ آتی ہے جیسے اس نے کوئی نصر آور چیز استعمال کی ہو اس میں زیادہ تر مریض گرم چیزیں کھانے کی خواہش کرتا ہے جیسے بھی گرم چیزیں اس کو دل کرتا ہے کہ وہ گرم چیزیں استعمال کرے تو جی ویوزو جو چیلیم ڈونیم میڈیسن ہے یہ رائٹ سائیڈ کی میڈیسن ہے جس میں رائٹ سائیڈ میں جگر ہے جگر میں درد ہو پتے میں درد ہو اس کے لئے بہت اچھی میڈیسن ہے جیسے رائٹ کندے میں درد ہو اس کے لئے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے اگر جگر کے مقام پر درد ہو سوئیاں چوبتی ہو دبانے سے درد بڑھ جاتا ہو تو ایسے مریض بہت زیادہ ہی پرشان ہوتے ہیں کہ ایسے مریضوں کی یاداسک مزور ہو جاتی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور ہاتھ پیروں سے گرمی کا اخراج ہونا سیاد پہوں سے آگ نکل رہی ہو ان علامات کے ساتھ چیلی ڈونیم جو ہے آپ کے سٹر لیول کو بھی کنٹرول کرتی ہے آپ کے یورک ایسٹڈ کو بھی کنٹرول کرتی ہے آپ کے یورک ایسٹڈ کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور یہ جو چیلی ڈونیم میڈیسن ہے یا جسم میں فاسد مادے ان کو بھی اخراج کرتی ہے تو جی ویوز جو اگر چیلی ڈونیم میڈیسن ہے اس کو مدر ٹینکچر کے خاص ارکیات میں استعمال کرنا ہے مدر ٹینکچر کی جو پٹنسی ہے یا جو اس کی ٹائٹ ہے ہائٹ ہے وہ آپ نے کیوں میں لینی ہے اس کے علاوہ چیلی ڈونیم پٹنسی میں بھی آ جاتی ہے تیس میں تھرٹی میں آ جاتی ہے آپ لوگوں نے اس میں جو میڈیسن ہے وہ دس سے بارہ کترے ایک تین دن میں تین دفعہ لینے ہیں ایک کپ پانی میں استعمال کرنے ہیں اور دن میں تین بار استعمال کرنے ہیں تو جی دوستوں یہ جگر کی سودش پتے کی پتری تلی کی بڑھ جانا اور جسم میں جو گرم گرمی کا احساس ہوتا ہے جو چیزیں اخراج ہوتی ہیں ان کا بڑھ جانا اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور بہترین ریزیلٹ ہے انشاءاللہ یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کافی بہتری محسوس ہوگی تو جی دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک بہترینی پہنچتی رہے اور اب مجھے اجازت دیتی ہے اللہ حافظ